منادر اسلام پیر مفتی انوار حنفی دامت برکات اللہ یہاں پشید لائیں گے سوال و جواب کی نشست ہوگی آپ ضرور استفادہ حاصل کریں ایسی نشستیں بار بار نہیں لگتی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے قربہ دیگار ہم کلام ہوئی تھی پہلے دور میں تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے جنہات انقلام ان کے کترے پڑھ رہے تھے جبکہ ایمان جلال عبید سویتی نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ جو چاروں مقرب رشتیں ہیں ان کے مابیت اور اللہ تعالیٰ کی مابیت سبتہ سبتہ آزار پردے ہیں تو جانتا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کوئی روپوں میں اصلاحاں سرناتا ہے تو پہلے حضرت سرنافیل کو خبر کر دیچائے کہ میرا حضرت عبید تر پہنچا ہوں کہ وہ آگے جاتا کرتا ہوں کرے تو اب وہ زیادہ قریب ہیں تو اس حساب سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو اس وقت کترے پڑھتے ہیں اب ان کے مختصر سے جوابتا ہے یہ جو سب ہی جوابتا ہے جہاں تک جناب اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے کا معجب ہے اور اس کو پرکو کرنے کا معجب ہے اللہ جللہ جلالہ وہمان اللہ وہمان اللہ وہمان شام ہو جائے اس کی تحشیت پہ جائے پیانی کیا کیونکہ یہ تحشیت نہ بڑھانی ہو سکتی ہے اور نہ ہی جائے موسیٰ علیہ السلام کہ کتارہ نے کلام کیا کیسے کیا انفاظ کے ذریعے سے کیا انفاظ پہیا انفاظ کے یاوہ پہی تھے آواز پھو آواز نہیں پھو اس پرکو ہے بہت سے مفسرین تھے اور بہت سے مہمان موسیٰ علیہ السلام لیکن کس طور پہ سکتے ہیں کہ یہ بے دیو بے موسیٰ اور ایسا جو ہے کلام اور ایسے انداز سے کلام کیا کس چیز ہے تو صورت اور اس کیفیت مہمانی بڑھانی ہے موسیٰ موسیٰ موسیٰ